الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید مرسلین امم آباد قرآنی عربی سیکھیں آسان اور تیز رفتہ تحریکی سے سبق نبچ چھے اس میں ضمیر متصل مذکر اور مونس دونوں کے ساتھ آج کچھ ہم نئے ارفاظ پڑیں گے اور کافی مفید ارفاظ ہیں اور بہترین ارفاظیں ان کے استعمال بھی ہونا کافی ہے لیکن اور دوسرے فرق یہ کہ آج دونوں زمائے کو بھی ہم دوبارہ دو رہیں گے مذکر اور مونس دونوں دا رکھی اب یہ ہمارے پر سلائیڈ آگی جو ہم پڑھ چکے ہیں آج یہ آخر میں آپ نے دوبارہ سنانی ہے مکمل ترجمہ کے ساتھ اور ایک تو یہ ضمیر متصل تھی اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں ضمیر منفصل ایک مرتبہ میں اس کو پڑھ لیتا ہوں تاکہ دونوں کے الفاظ یہ سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس کو پڑھ دیں تاکہ فرق مزید واضح رہے ہوا ہما ہم انتا انتما انتم آنا نحنو ہیا ہما ہننا انتی انتما انتننا آنا نحنو ضمیر منفصل اور سامنے ہمارے پاس جو لکھی ہوئی ہے وہ ضمیر متصل فرق اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ایک مرت وہ دو مرت وہ سب مرت وہ ایک عورت وہ دو عورتیں وہ سب عورتیں اور اس کا ترجمہ ہے اس ایک مرت کا ان دو کا ان سب کا اس ایک عورت کا ان دو کا ان سب کا جے آگے چلتے ہیں آج ہمارے پاس چھے لفظ ہیں سکس لکیٹیو ناؤنز اسمائی ضروف اسمائی جمع اسم کی جیسے ناؤن کی جمع ناؤنز لوریل ہے اور ضرف کہتے ہیں برتن کو ضروف اس کی جمع اسمائی ضروف وہ اسمائی جو ضرف بنتے ہیں ضرف کا کیا مطلب وہ اسم جو ٹائم یا جگہ ٹائم یا پلیس ان دونوں میں اس کسی ایک کا میننگ دے رہے ہوں مانا دے رہے ہوں اس کو کہتے ہیں اسمائی ضروف یعنی اسم زرف سنگلار ہے اور اسمائی ضروف کیونکہ چھے الفاظ ہیں ہمارے پاس تو جگہ یا وقت ان دونوں کو جو اسم بتا رہے ہوں ان کو کہا جاتا ہے اسمائی ضروف یعنی اسم زرف سنگلار کے طور پر اور یہاں ہم نے لکھا ہے سکس لوکیٹیو ناؤنز چھے اسمائی ضروف جو قرآن کریم میں ایک ہزار چوراسی مرتبہ استعمال ہوئے اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں اور باقی عربی تقلم میں بھی ان کا استعمال اسرت سے جی پہلا پیار ہے ہمارے پاس قبلو باعد قبلو کا مانا ہے پہلے اور باعدو کا مانا ہے بعد میں اسی طرح کے دو لفظ ہم پہلے پڑھ کہا تھے امام اور خلف امام مانا سامنے خلف مانا پیچھے یہ وہ عام طور پر سمتے تھی ڈائریکشن تھی وہ ہم نے پڑی تھی سب سے پہلے لیکن یہ ضرف ہے قبلو باعدو اسم ہے جے قبلو کا مانا پہلے اور باعدو کا مانا بعد میں ٹائم کے لحاظ سے بھی جگہ کے لحاظ سے بھی عِندہ حَوْلَ عِندہ پاس حَوْلَ آسْبَاس اِرْگِدْ مَا سَاتھ بَيْنَ دَرْمَيْا درمیان تو چھے لفظیں قبلو باعدو مانا پہلے اور بعد میں وقت کے لحاظ سے بھی جگہ بھی آپ سے پہلے جگہ کے لحاظ سے فجر سے پہلے ٹائم کے لحاظ سے ب Auckland کے لحاظ سے بھی جگہ کے لحاظ سے بھی دونوں طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں جگہ کے لحاظ سے کہیں بعد المسجد مسجد کے بعد یا بعد آقا آپ کے بعد اور ٹائم کے لیے باعدہ صلات الاصر کی نماز کے بعد باعدہ صلات المغرب مغرب کی نماز کے پاس đند المسجد عند البیت گھر کے پاس مسجد کے پاس عند کا آپ کے پاس جگہ کے لئے ہولا یہ بھی آپ کے ارگر گھر کے میں مسجد مسجد کے ارگر ہول البیت گھر کے آس پاس ہولا کا آپ کے ارگر تو یہ جگہ کے لئے مع والبائیت گھر کے ساتھ ہے معلومسجد مسجد کے ساتھ ہے بیتی معلومسجد میرا گھر مسجد کے ساتھ ہے کہ سکتے ہیں کسی ہاتھ تک بین امارا درمیان تو یہ ذرف وہ عروب جو اسم یعنی وہ اسم جو جگہ یا وقت کمانا دے جے تو چھے الفاظیں ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا جے پہلے کے لئے عربی میں کیا لازم استعمال کریں گے اب لوں اور بعد کے لئے بعدو پاس عندہ آسپاس حولہ ساتھ معہ اور درمیان بینہ جے یاد رہیں گے چھے لفظیں پہلے کے لئے قبلو بعد کے لئے بعدو پاس کے لئے عندہ آسپاس کے لئے حولہ ساتھ کے لئے معہ درمیان کے لئے بینہ دیکھیں پہلے دو پر پیش ہے اس کے لئے باقی سب پر زبر ہے پیش نہیں ہے ان پر بھی جب ہم ضمیر لگا کر پڑھیں گے تو ان پر زبر ہوں گے جے اب آتے ہیں کہ ساتھ ضمیر لگا کر پڑھتے ہیں میں ترجمہ کروں گا قبلہ کا معنی ہے پہلے آپ عربی الفاظ پڑھئے گا کوشش کریں ہر آدمی اسی طریقے سے میرے ساتھ ساتھ جیسے میں ترجمہ کرتا جاؤں اشارہ کرتا ہوں آپ پڑھ دے جائیں تاکہ ہر ایک قوم اپنا انداز ہو جائیں کہ اس کو کتنا یاد ہے جی اس ایک سے پہلے قبلہ ان دو سے پہلے قبلہ ان سب سے پہلے قبلہ آپ ایک سے پہلے قبلہ آپ دو سے پہلے قبلہ آپ سب سے پہلے قبلہ مجھ سے پہلے قبلی ہم سب سے پہلے قبلہ مولنس اس ایک اورت سے پہلے ان دو سے پہلے ان سب سے پہلے آپ ایک اورت سے پہلے آپ دو اورتوں سے پہلے آپ سب اورتوں سے پہلے مجھ سے پہلے قبلی ہم سے پہلے قبلنا جے تو قبلوں کا کیا معنی کیا ہم نے پہلے جے اور بعد ہو اس کا کیا معنی ہوگا اس اس ایک کے بعد ٹھیک ہے جے پھر میں تجمع کروں گا عربی الفاظ آپ پڑھئے گے اس ایک کے بعد بعد ہو ان دو کے بعد ان سب کے بعد اب ایک کے بعد اب دو کے بعد اب سب کے بعد میرے بعد ہمارے بعد اس ایک عورت کے بعد باہدہ ان دو عورتوں کے بعد باہدہ ہمہ ان سب عورتوں کے بعد ان سب عورتوں کے بعد باہدہ ہمہ جی آپ ایک عورت کے بعد جی آپ ایک عورت کے بعد جی آپ ایک عورت کے بعد باہدہ کھر آپ دو عورتوں کے بعد باہدہ ہمہ اب سب عورتوں کے بعد باہدہ ہمہ میرے بعد باہدہ ہمارے بعد باہدہ ہمارے بعد باہدہ ہمارے پاس اس ایک عورت کے پاس آئندہ ہمہ اس ایک عورت کے پاس جی میں اشارہ کروں گا آپ پڑھئے گا ترجمہ کرتے ہوئے میں پڑھوں گا آپ ترجمہ کرتے ہوئے اشارہ کروں گا آپ ترجمہ عربی الفاظ پڑھتے ہو اشارہ کیجئے گا اس ایک عورت کے پاس اس ایک عورت کے پاس ان دو کے پاس ان سب کے پاس اب ایک کے پاس اب دو کے پاس ہندکم آپ سب کے پاس ہندکم میرے پاس ہندی ہمارے پاس ہندونا اس ایک عورت کے پاس ہندہ ان دورتوں کے پاس ہندہما ان سب عورتوں کے پاس ہندہن آپ ایک عورت کے پاس ہندہ کی آپ دورتوں کے پاس ہندکم آپ سب عورتوں کے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس تین لفظ ہوگے کبلو مانا پہلے بعد مانا پہلے ہمارے پاس تین لفظ ہوگے کبل ہو اس ایک سے پہلے بعد ہو اس ایک کے بعد اور ہمارے پاس میں کچھ الفاس کی میننگ آپ سے پوچھوں گا کبلہ کم کیا مان ہوگا اس کا آپ سب کے پاس آپ سب کے پہلے آپ سب سے آپ سب کے پہلے ٹھیک ہو گیا جی بعد ہمارے پاس اس کا کیا مان ہوگا ان سب عورتوں ان سب عورتوں کے بعد جی عندہ کمہ اس کا کیا مان ہوگا آپ دو آپ دو کے پاس جی عندی اس کا کیا مان ہوگا میرے پاس عندہم ان سب کے پاس جی آپ دو مردوں سے پہلے اس کے لئے عربی میں کیا لفظ بنائیں گے قابل لکو قابل لکو ما قابل لکو ما بلکل ٹھیک ہے جی آپ ایک عورت کے بعد کیا بنائیں گے قابل لکی بلکل ٹھیک ہے نہیں آپ ایک عورت کے بعد باعد کی بلکل ٹھیک ہے اور ان سب عورتوں کے پاس عندہم عندہن عندہن بلکل ٹھیک ہے عندہن میرے میں اپنے والے صاحب کے پاس ہوں ریپیٹ کریں گے میں اپنے والے صاحب کے پاس ہوں یہ ادار ہے کل کے لئے جی آگے تین لاؤں سے مرفض حولہ معا بینہ حولہ کا مانا اردگر آسپاس معا کا مانا جی پڑھ چکے ہیں معا کا مانا سات اور بینہ کا مانا درمیان بلکل ٹھیک ہے جی تو حولہ معا اردگر آسپاس معا مانا سات بینہ معا درمیان جی حولہ اس سے گردان پڑے گے اس ایک کے اردگر حولہ ان دو کے اردگر حولہ ان سب کے اردگر حولہ آپ ایک کے آسپاس حولکا آپ دو کے آسپاس حولکما آپ سب کے آسپاس حولکم میرے آسپاس حولی ہمارے آسپاس حولنا جی تو یہ نمز ہوا حولہ اردگر آسپاس معا مانا سات جی اشارہ کریں گی اس ایک کے ساتھ معا ان دو کے ساتھ معا ان سب کے ساتھ معا آپ ایک کے ساتھ معا آپ دو کے ساتھ معا آپ سب کے ساتھ معا میرے ساتھ معی ہمارے ساتھ معانا اس ایک عورت کے ساتھ معا ان دو عورتوں کے ساتھ معا ان سب عورتوں کے ساتھ معا آپ ایک عورت کے ساتھ معا آپ دو عورتوں کے ساتھ معا آپ سب عورتوں کے ساتھ معا کن میرے ساتھ معی ہمارے ساتھ معانا جے تو یہ دو لفظ ہوئے حول مانا آس پاس معا مانا پاس جے میں کوئی جملے پوچھوں گا بنائیے گا ان دونوں کے پاس اوہ نہیں میں نے پاس کا پوچھتیا ہے ان دونوں کے ساتھ معا 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 ہما ان دونوں کے ساتھ معا ہما آپ ایک عورت کے ساتھ معا معا آپ ایک عورت کے ساتھ معا کی جے معا کی ان سب مردوں کے آس پاس حول حولہما حولہن ان سب مردوں کے آس پاس حولہم جے میرے آس پاس حولی اوہ آپ دو عورتوں کے آس پاس حولہما مرکل ٹھیک ہے جے آخری لفظیں بینہ درمیان گدان کریں گے میں اشارہ کروں گا اردو کا تجمہ کرتے ہو آپ عربی پڑھتے ہوئے اشارہ کیجئے گا اس ایک کے درمیان بینہو ان دو کے درمیان بینہوما ان سب کے درمیان بینہم آپ ایک کے درمیان بینہ کا آپ دو کے درمیان بینہکم آپ سب کے درمیان بینہکم میرے درمیان بینی ہمارے درمیان بینہنا اس ایک عورت کے درمیان بینہا ان دو عورتوں کے درمیان بینہما ان سب عورتوں کے درمیان بینہن آپ ایک عورت کے درمیان بینہ کی آپ دو عورتوں کے درمیان بینہکما آپ سب عورتوں کے درمیان بینہکن میرے درمیان بینی ہمارے درمیان بینہنا جے تو یہ تین لحظ خورے ہو گئے پہلے حولہ مانا آس پاس یہ چھے لفظ کا ہمارے ہوگئے ہیں پہلے ہم نے پڑھا قبلوں کو اس کا مانا تھا پہلے بعد مانا بعد میں آئندہ مانا پاس آس پاس سات اور درمیان آگے چلتے ہیں ہمارے پاس ان الفاظ کی کچھ مثالیں ہیں قبلوں اور بعدوں کی قبلوں پر ویسے تو پیش لکھی ہوتی ہے لیکن جب ضمیر کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو ان پر زبر پڑھتے ہیں قبلوں اور بعدوں پر پیش ایک ہی صورت میں آگی جب ان کے بعد کوئی بھی لفظ نہ ہو یعنی یہ اکیلے ہو اس لیے جب یہ اکیلے آتے ہیں تو ہم پیش پڑھتے ہیں جب یہ مل کے آتے ہیں تو یا زبر پڑھتے ہیں یا زیر پڑھتے ہیں زیر اسے پڑھتے ہیں جیسے عرف جار ہو ان سے پہلے اور ویسے زبر پڑھتے ہیں لیکن جب اکیلے سے کروں ان کے بعد کوئی نہ ہو پہلے کی بات نہیں کر رہے ان کے بعد کچھ بھی نہ ہو یعنی مضافلے جس کو ہم کہتے ہیں وہ نہ ہو تو ان پر پیش پڑھیں گے قبل و معنی پہلے بعد و معنی پہلے وما و اور ما جو انزلہ اتارا گیا من قبل لی کا آپ سے پہلے من قبل لی کا آپ سے پہلے ما تعبودونا کس کی عبادت کروگے تم من سے باردی میرے بات ما تعبودونا کس کی عبادت کروگے تم من بعدی میرے بات اب آگے نا من قبل لی کا آپ سے پہلے اور کس کی عبادت کروگے تم من بعدی میرے بات جے عندہ حولہ عندہ مانا پاس حولہ مانا آس پاس ما عندہ کم ما جو عندہ کم تمہارے پاس ہے یان فادو ختم ہو جائے گا وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے باقین باقی رہے گا فلمہ پھر جب اللہ روشن کر دیا اس نے ما جو حولہ اس کے آس پاس تھا ما عندہ کم جو تمہارے پاس ہے یان فادو ختم ہو جائے گا وما اور جو عند اللہ اللہ کے پاس ہے باقین باقی رہے گا فلمہ پھر جب عضاعت روشن کر دیا اس نے ما جو حولہ اس کے آس پاس تھے ما عمانہ ساتھ بینمانہ درمیان لا تحزن ناغم کرو انہ بے شک ان اللہ بے شک اللہ ما عانہ امارے ساتھ ہے لا تحزن ناغم کرو بے شک اللہ ما عانہ ہمارے ساتھ ہے تعالو آجو الہ کلمت طرف ایسی بات کے سوائن جو جکسہ ہے بیننا ہمارے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان جے تو اب ان میں الفاظ میں دیکھیں ما عبائنا لا تحزن مدغم کرو ان اللہ بے شک اللہ ما عانہ ہمارے ساتھ ہے اور یہ بڑے زبردست کسم کے الفاظ ہیں کس نے کہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہے اور یہ اس امت کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے کہ جب عزت ابو اکر صدیق رضی اللہ عنہ بھار میں ان کے ساتھ تھے تو باہر سے کفار غار کے قریب پہنچنے لگے تو وقت صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو غار کے قریب آگئے تو عزت ابو اکرم اللہ تحزن اے میرے پیارے غم مت کر ان اللہ بے شک اللہ عانہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی معیت آپ کے ساتھ بھی ہے اس لیے اس امت کی یہ فضیلت میں سے اس میں سے کیونکہ جب عزت موسیٰ علیہ السلام کی امت ان کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑی تھی تو انہوں نے جب دیکھا کہ پیچھے سے فیرونہ آگیا آگے سمندر ہے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہم دو مارے گئے پگڑے گئے تو انہوں نے کہا لا تحلیل ان اللہ معی تم پرشان نہیں ہو اللہ میرے ساتھ ہے یہ نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں تو یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ یہاں جب آیا تو دونوں معانہ ہمارے ساتھ ہیں جی تعالو آجو الہ کلمت اس سے بات کی طرح سوائن جو یقصہ ہے بیننا بیننا ہمارے درمیان وبینکم تمہارے درمیان اس لئے اتحادی امت کے لئے ضروری ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں اختلاف کو احوانہ دی جائے بلکہ جو چیزیں ہمارے ہاں قرآن سنت اجمع اس سے ثابت ہو اس پہ اتفاق ہو باقی اختلاف رائے ہو سکتی ہے اس پہ شدت کبھی نہیں کرنی چاہیے قبل اور بعد قبل مانا پہلے بعد مانا بعد اب ان کی تین تین مثالیں ہیں وہ سے دیکھئے گا صرف جو لفظ پڑے ہم ان کا ترجمہ کریں گے باقی ترجمہ ایک ایک لفظ کا آپ دیکھئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کما جیسے قطبہ فرض کیے گئے عَلَى مَنَا پَرَ أَلَّذِينَ اُن لُوگوں پر مِن قَبْلِكُم مِن کبھانا سے قَبْلِكُم جو تم سے پہلے کما جیسے حَمَلْتَ آپ نے ڈالا ہوں اس کو عَلَى الَّذِينَ اُن لُوگوں پر مِن قَبْلِكُم جو ہم سے پہلے تھے کَذَلِكَ اس طرح قَالَكَ أَلَّذِينَ اُن لُوگوں نے مِن قَبْلِهِم جو اُن سے پہلے جو اُن سے پہلے تھے اُنہوں نے بھی یہی کہا وَأَنشَأْنَا اور ہم نے پیدا کیا مِن بَعْدِهِم اُن سب کے بعد قَرْنًا آخرین ایک نصر آخرین دوسری مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِ گزر چکا ہے قَدْ فَتَنَّا تحقیق فَتَنَّا آزمائش میں ڈالا ہم نے پڑھ چکے ہیں آپ کی قوم کو مِن بَعْدِكَ آپ کے جانے کے بعد مِن بَعْدِكَ آپ کے بعد مطلب آپ کے جانے کے بعد جی عِنْدَ حَوْلَ تین مثالیں ہیں تین تین من کون ہے ذا وہ الہزی وہ ذات یشوہ سفارش کرے عِنْدَهُ پڑھ چکے ہیں اس کے پاس لَو کانو کاش اگر لَو کمانا اگر کانو ہوتے عِنْدَنَا ہمارے پاس مَا مَاتُو تو یہ نہ مارے جاتے ہادی ہی یہ مِن عِنْدِكَ آپ کی طرف سے ہے تو بڑی زبردست تصورت قسم کی تینوں آیتوں کا پیغام ہے قرآن کا ہم سب کے لئے کون اس کے پاس سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس سے سفارش نہیں کر سکتا لہٰذا یہ عقیدہ قائنات میں کوئی بنا لے کہ اللہ اگر کسی کی گرفت کر لے اور اس کو سزا دینا چاہے تو کوئی چھوڑا لے گا ناممکن ہے وہ اللہ عظیم ہے وہ قدر مطلق ہے اس کی قدرت کے سامنے کوئی نہیں سفارش کریں گے وہ فاز کو بھی دس کی اجازت ہوگی علماء کو اپنے تقوی اور ورہ کے مطابقوں کا بڑا کوٹا ہوگا جتنا بڑا علم ہوگا علم کے لحاظ سے اس کی بھی سفارش کا بڑا کوٹا ہوگا شہدہ کو ملگا یہ کوٹا یہ انبیاء کریں گے سفارش لیکن اس کی اجازت سے اور یہ جملہ ہے قیامت تک کے لیے منافقین کا اس وقت جب غزوہ اہد کا واقعہ تھا تو مسلمان جب جنگ کے لیے جانے لگے تو منافقین درمیہ سے نکل کے آگے کچھ مسلمان ہیں اور یہ شہوہ ہے کہ مسلمان اپنے دین کے لیے اپنی نبی کے لیے اپنے رب کی رضا کے لیے دین کے لیے کبھی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں اٹے گا تو مسلمانوں نے مومنین نے صاحب اکرام نے قربانی دی تو منافقین نے کہا بھئی یہ پاگل ہماری بات سمجھے نہیں یہ لہو کانو اگر یہ ہماری بات سنتے کہ ادھر ہی مدینہ میں رہتے اور لڑائی کے لیے نہ جاتے ماں ماتو یہ نہ مرتے قرآن کہتا ہے نہیں موت تو آئے گی چاہے جہاں پر بھی موت کا جو وقت لکھا ہے اس سے بھج نہیں سکتے آج بھی آج سے بیس سار پہلے بھی دیکھیں منافقین یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ پاگل ہیں یہ کہاں فضاء کہاں یہ چھوٹے سے اس کے ساتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے دکھا دی کہ نہیں ہمیشہ غالبہ اسی کا ہے جو ایمان کی طاقت کے ساتھ میدان میں نکل جاتا ہے لیکن منافقین جملے بدرتے رہیں گے قیامت تک کے لیے ہمیشہ ایمان والوں کو اس طرح دیتے رہیں گے کہ یہ پاگل ہے عقل نہیں ہے سمجھ نہیں ہے اس طرح کی آج میں نعین دیکھ یہ میرے پاس حول مان آس باس ما کالے لیہا احل المدینہ تے ارگید ہے وَلَا قَدْ اور یقیناً اَحْلَقْنَا ہم نے علاق کیا مَا جو حَوْلَكُمْ تمہارے ارگید ہیں مِنَا الْقُورَا بَسْتِيو میں سے الَلْمَسْجِدِ الْاَقْسَى مسجد اقْسَى کی طرف الَّذِي وہ بَارَقْنَا ہم نے برکت دی حَوْلَهُ اس کے آس پاس اس کے ارگید جے مَعَا بَعِنَا قَالُو وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّا بَشَقْ مَعَاكُمْ ہم مَعَاكُمْ تمہارے ساتھ ہیں منا افکین جب ادھر ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ادھر ہو تو کہتے ہیں ادھر ہے جب ادھر کا غلب آتا ہے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں تمہارے ساتھ ہیں لا تخاف فَإِنِّي مَعَكُمَا لَا دَا نَا دَرُو تم دونوں انی بے شک میں مَعَكُمَا تم دونوں کے ساتھ ہوں وَأَنَا میں مَعَكُمْ تمہارے ساتھ من الشاہدین وہوں میں سے ہوں بین مارا پاس فَاللَّهُ يَحْكُمْ پس اللہ فیصلہ کرے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمہ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن هَذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ هَذَا یہ فِرَاقُ جُدَائِيَ بَيْنِ میرے درمیان وَبَيْنِكَ اور آپ کے درمیان فَأَسْلِحُ أَسْلِحَ أَسْلِحَا أَسْلِحُ فَسُلَا كَرْوَا دُو بَيْنَهُمَا ان دونوں کے درمیان تو آج کا ہمارا سبق یہاں تک الحمدلللہ مکمل ہوا یہ ہمارا سبق نمبر چھے تھا جس میں ہم نے چھے الفاظ پڑھے ہمورگ یاد رکھئے گا چھے الفاظ میں اسے قبلو اور عیندہ یہ دونوں آپ نے سنانے ہیں اور ماہو یہ آپ نے لکھ کے دینا ہے قبلو اور عیندہ سنانے ہیں دونوں ترجمے کے ساتھ معاو ترجمے کے ساتھ آپ نے لکھ کے دینے سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد اللہ الہ الا انتا صفر و نتوب و الہ